اسلام علیکم ورلکم بیک ٹو مائی چینل جوک ٹی وی میں خوش حامدید آج ہم بنانے جا رہے ہیں غلاب جامن جو بہت ہی ایزی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے ہم نے کھویا تیار کرنا ہے اس کے لیے ہمیں یہ چاہیے ایک کپ نیڈو دودھ خوشک اور دو چمچ اویل ہاف کپ ملک یہ سب چیزیں ہمیں اس میں ایڈ کریں گے سب سے پہلے کراہی میں اویل ایڈ کریں دو چمچ اس کو تھوڑا سا گرم کرتے ہیں اور اس میں ہم کریں گے ایڈ ملک اور اس کو بھی تھوڑا سا مکس کریں گے اور تھوڑا سا گرم کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا اور دودھ بلکل تھوڑا سا ہی ہم نے اور ایڈ کیا ہے اس میں دودھ اور اس کے بعد ہم اس میں ملک پورڈر ایڈ کریں گے تھوڑا تھوڑا سا ہم نے ایڈ کرنا ہے اس میں زیادہ ایک دم ایڈ نہیں کرنا کیونکہ پھر اس کی ڈیلی سے بن جاتی ہے اس لئے اس کو تھوڑا سا مکس کرتے جائیں گے آستہ آستہ سے اور اس کو اس میں ایڈ کرتے جائیں گے یہ دیکھئے ہم نے اس میں ایڈ کر لیا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے اور اس کی یہ ڈیلی سی سی نابر نے یہ دیکھئے ہم نے اس کو پکایا پکانے کے بعد یہ دیکھیں تھوڑا سا گہرا ہو گیا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو اور اچھی طرح سے پکائیں گے اور اس کی آنچ یاد رکھیں بلکل ہلکی سی ہونے چاہیے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو آپ ضرور ضرور سسکرائب کیجئے یہ دیکھیں یہ تھوڑی سی اور گہری ہم کریں گے اس کے علاوہ بلکل ہلکی سی آنچ رکھنی آپ نے یہ دیکھیں یہ ہماری ڈو تیار ہو گئی ہے ہمارا کھویا تیار ہو گیا یہ دیکھیں اور اب ہم چاسنی اس کی تیار کریں گے یہ ہے ایک کپ شوگر چھوٹی لاچی اور ایک گلاس پانی اور ہم اس پانی کو تھوڑا سا پکنے دیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے شوگر اور شوگر کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو اوکی ور ہماری چاسنی تیار ہو گئی ہے بلکل کمپلیٹ ہو گئی اب ہم اس کو تھنڈا کریں گے اوکی ور اب ہم تیار کریں گے یہ دیکھیں یہ ہے کھویا جو میں نے تیار کیا تھا یہ چاندی کے ورک اور یہ ہے پیستہ بیکنگ پورڈر اور یہ ہے میدہ یہ ہم سب چیزیں اس میں آئڈ کریں گے میں نے تھنڈا ہونے کے لئے اس کو رکھ دیا تھا اب ہم اس کو اس میں آئڈ کریں گے اور اس میں ایک چھٹکی ہم نے ڈالی بیکنگ پورڈر اور یہ ہے میدہ میدہ ہم تھوڑا تھوڑا آئڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہاتھوں کے ساتھ مسل لیں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور یاد رکھیں جتنا آپ اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اتنی اچھی بنیں گی یہ دیکھیں ہم اس کو اچھی طرح سے اور تھوڑا تھوڑا کر کے میدہ ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سی ہارڈ ہے اس لیے ہم تھوڑا سا اس میں ملک ایڈ کریں گے اس کی اچھی طرح سے اس کو مکس کرنے ہاتھوں کے ساتھ مسل کے تھوڑا سا ہمیں ایک چمچ اور ایڈ کر لیں گے دودھ یہ کمپلیٹ ہو گیا اب ہم اس کو ہاتھوں کوئل لگائیں گے اور اس کی بولز بنائیں گے چھوٹے چھوٹے سے اتنے چھوٹے بھی نہیں بنانے اور زیادہ بڑے بھی نہیں بنانے درمیانی سائز بھی بنانے ہیں یہ دیکھیں میں ایک اور آپ کو بنا کے دکھاؤں گی بلکل اچھی طرح سے اس کو بول بنانا ہے اس کا اوکے ورز یہ دیکھیں اس کے بولز بن چکے ہیں یہ تھوڑا سا پتلا تھا اس لیے میں نے اس کو اور میدہ ڈال کے اس میں اچھی طرح سے اس کو مسلہ اور پھر اس کو تھوڑا سا ہاتھ بنانا کے پھر میں نے اس کے بول بنائیں اور یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے اوئل اتنا زیادہ گرم نہیں کیا جس کی وجہ سے یہ اوپر اوپر سے جل جائیں میں نے بالکل ہلکی سی آنچ رکھی ہے اور اوئل دیکھیں میرا کتنا سا ہلکا سا اوئل گرم ہے زیادہ میرا اوئل گرم نہیں تھا یہ دیکھیں یہ اب ہمارے بن گئے ہیں تقریبا میں نے تین منٹ ہو چکے ہیں اس کو پکتے ہوئے اور اس کو چمچ کے ساتھ ہلکا سا ہلاتے رہیں یعنی تو یہ ٹوٹ جائیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارے تیار ہو گئے ہیں ہاف سے زیادہ اوکے ور یہ ہو گئے ہمارے کمپلیڈ اس لیے ہم اس کو باہر نکالیں گے اور اس کو ہم چاسلی میں ڈالیں گے تقریباً دو گھنٹے کے لیے ہم اس کو ڈام کے رکھ دیں گے چاسلی میں ڈال کے اوکے ور یہ دیکھیں یہ ہمارا کمپلیڈ ہو گیا ہے ہم نے تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا ہمیں چاسلی میں ڈالے ہوئے اور یہ دیکھیں یہ ہمارے کتنے پیائے لگ رہے ہیں اس کو سرف کر کے آپ کو دکھائیں گے یہ کیسے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں ور کتنے پیائے لگ رہے ہیں اس کے اوپر میں نے پرستہ بھی لگایا ہوا ہے اوکے ور اگر آپ کو میری یہ ریس پی پسند آئی ہے تو آپ مجھے ضرور سسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھ کے بتائیں آپ کو یہ کیسی لگی کیوری یہ بہت ہی ایزی اور گرمے بہت ہی آسانے سے بن جاتی ہے اگر آپ کو میری یہ ریس پی پسند آئی تو ضرور ضرور سسکرائب کیجئے گا خدا حافظ موسیقی